کہ کنارے پتہ بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے یہ عربی میں پکار کا سیغہ ہے تو ہر زمر یہاں ہاتھ باندھ لیتے یہاں یہ نشانی ہے آخرت کی کہ آخرت میں ہر حاکم ہر حکمران جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے پھر وہ اپنی حکومت کا حساب دے گا اگر حساب میں پاس ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگے تک کا دے دیا جائے گا تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے کہتے ہیں یا لبیکا یا لبیکا عمر حاضر ہے ایک رات گشت میں نکلے ساکھ نوکر غلام اسلم روشنی نظر آئی آنگ جلدی نظر آئی مدینے سے باہر وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے بیٹھی ہے اور بچے چار پان بچے رو رہے ہیں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی بھوٹ کی وجہ سے رو کہ اس میں کیا چڑھایا ہوا ہے کہ اس میں تو کچھ میں نہیں پانی ہے ان کو خالی چپ کرانے کے لیے چڑھایا ہوا ہے کہ روتے روتے سو جائیں گے خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اسے نہیں خبر کہ عمر ہی کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رونے لگے کہ عمر کو تیرا کیا پتا تو وہ کہنے لگے تو پھر ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتا نہیں رکھتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائے بیت المال آئے بوری پھری غلق اٹھانے لگے تو نوکر میں کہ میں اٹھاتا ہوں کہ کیامت میں میرا بوجھ تو اٹھائے گا بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے شخص کی اور بوری کندے پہ اٹھائی اور دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور ہنڈی میں گھری ڈالا تھوڑا جو ڈالے تھوڑا کجوریں ڈال لیں اور ایک خلوہ میٹھا خود تیار کیا اور لکڑی میں دھونک مار رہے تھے تو دھوما دھاڑی میں سے باہر نکر رہا تھا یہاں تک کہ تیار ہوا اور پھر پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا بچے کھانے لگے ہسنے لگے تو لوگ کہنے لگی کہ بھائی عمر کی بجائے تو حکمران ہوتا تو زیادہ حق دار تھا یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں کہا بہن کل تو آ جانا میں عمر سے تجھے ملا دوں گا جب تو آئے گی تو میں بھی وہیں ہوں یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں پھر بیٹھ کے ان بچوں کو ہستے دیکھا پھر اٹھ کے چلے تو کہنے لگے اسلم میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہستے دیکھ کر پھر یہاں سے اٹھوں پھر یہاں سے اٹھوں کہا تم کل آ جانا میں تمہارا وزیفہ تک وا دوں گا امیر الممنین سے میرے بھائیوں قوموں کے غروج و سوال کے جو اسباب ہیں وہ اندر بنتے ہیں باہر نہیں بنتے اندر بنتے ہیں اندر اور سب سب بڑی تباہی جو لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے یہ تو اس نبی کی دعا ہے کہ اگر آپ پیچ میں حائل نہ ہوتے تو ماں کی فریاد مظلوم کی فریاد دھوکے سے بھرے ہوئے بازار نوجوانوں کی نافرمانیاں طاقتور کا ظلم و ستم یہ تو پھار دیتا ہے زمین آسمان کو اس کو دعا دو دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے بارہ ربیل اول ہے سات جون چھے سو تیتیس عیسوی جبریل اندر آکے کھڑے ہوئے گرم دوپہر آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کہا آجائے ملک الموت اندر آئے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا دن پوچھے میں جانا جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو کیا کیا ہے اس کے ساتھ کہاں نظر آتی ہے اس کی سیرت صرف بارہ دن کے جلسے کا نام سیرت ہے صرف دس دن کے رونے دھونے کا نام کربلا ہے کربلا کا بھی مزاک اڑایا سیرت کا بھی مزاک اڑایا کہنے گا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آجائیں آپ نے فرمایا اچھو اگر میں کہہ دوں تو میری جان پہ نکالو گے آپ کی بھی نکالو گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے تو جبریل کہنے گا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اللہ سے ایسی موت مانگو کہ جب جانا ہو تو اللہ ملاقات کے شوق میں ایسی موت نہ آئے کہ بھاگا ہو مجرم پکڑا ہو اور واپس لے جایا جا رہا ہو آپ نے فرمایا ہے چبریل ایک کام کرو کہا واپس جاؤ اللہ سے پوچھ لیاؤ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے منگر جواب یہ مسئلہ میرے نبی اگر نام اٹھا دے آج تو میں بندر خنزیروں سے بھرا ہوا جہاں نظرات ہے جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بات کیا کرے گا تاریخ پیچھے سامنے ہے بندر بنا دی خنزیر بنا دی پچھروں میں دبا دیا پانیوں میں بہا دیا ہواوں میں بڑا دیا آگ میں جلا دیا چلسا دیا تاریخ سامنے ہے انبیاء کی تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری امت بھی تو نافرمان ہوں گے تو ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جاؤ مولک الموت کھڑے رہے جبریل واپس گئے پیغام آیا یا حبیبی لَا نَقْضَلُهُمْ بَعْدَتْ اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تہہانی چھوڑوں گا تہہانی چھوڑوں گا اللہم مجھے بے شک اپنے پاس بولا لے بے شک مجھے اپنے پاس بولا لے اور دو نصیحتیں فرمائی جاتے ہوئے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوے فیصد نماز چھوڑنا اور میرے نبی کی فریاد تھی اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور ایک میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا اپنے ملازموں پہ رحم کرنا اپنے نوکروں پہ رحم کرنا کہ دو نصیحتیں سارے دین کا خلاصہ ایک حقوق اللہ اس میں نماز سب سے اہم ایک حقوق العباد اس میں غریب لوگ سب سے اہم تو ایک طرف عبادت میں نماز کا ذکر ساری عبادت اس میں آگئیں اور انسانیت میں غریبوں کا ذکر باقی طبقات بھی اس میں آگئے میرے بھائیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریاد نہ ہوتی تو بھائی تھی تو میں نے شروع میں کہتا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ترطیب پر چلو اللہ کے بتائے ہوئے نظام پر چلو جس میں سے ایک بات میں نے کہی جھوٹ نجات حلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے میرے نبی سے پوشا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کا ہو سکتا ہے مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے کا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے حجاج بن یوسف نے ایک آدمی سے پوشا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہا اگر میں نے تمہیں بتایا تو تو مجھے بھی قطع کر دے گا کہنے میں کچھ نہیں کہتا تو اس میں صاحب ہی چار شروع لگا یہ کہتا ہے اس میں ایک ایسا بہت چھوٹا ہے سنتا رہا ساری سننے کے بات کہنے لگا ساری باتیں سچائیں صرف ایک بات پھلت ہے کہ مجھے چھوٹا کہتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبالا ہے میں نے زندگی میں چھوٹ کری نہیں میں نے زندگی میں چھوٹ کری نہیں جس معاشرے میں چھوٹ اتنی کہری کہری جڑیں بنا چکا ہو سورج بھی چنکیں تو کیا ہوگا ٹیکنالوجی بھی ہوگی تو کیا ہوگا قوموں کو قوموں کو جو عزت ملتی ہے وہ کردار سے ملتی ہے چیزوں سے نہیں کردار سے ملتی اپنے اندر کو بنا اپنے اندر کو بنا اپنے اندر کو بنا یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کردار سازی کی ملتی ہے amb چاندر کو بنا بنا ملتی ہے اپنے اندر کو بنا بنا McConnell espírit کےほどر Fund